موسیقی 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 سیل ہے لیکن ان کی ورزش نہ ہونا ان کو کھانا پھر انہوں نے ان کا کھانا پتہ نہیں کیا کھلایا ہے ان کو الٹی آئی ہیں اور ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے سوائے ایک دفعہ لائرز کے ملنے کے انہوں نے ہمارا ڈاکٹر نہیں ملنے دیا تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں کرنے والے تو اپنے خوف سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہیومن رائٹس کے ہر دنیا انٹرنیشنل کیا پاکستان میں بھی ہیومن رائٹس ہیں اس کے خلاف ہے اور اگر یہ فستائیت جس کے یہ شکار ہیں کہ عمران خان کو بند کر کے ان کو کیا مل رہا تھا کہ اخبار نہ پڑھ لے یا وہ اپنی ورزش نہ کر لے یہ ان کا خیال ہے اب اپنا ہم نہ بتا دیتے ہیں ہمیں یہ چار اکتوبر کو اٹھا کے لے گئے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پر تو الزام کیا ہے کہ ہم وہ پتہ نہیں گھر میں کچن میں بیٹھ کے گھریلو خاتون کچن میں بیٹھ کے بم بنا رہی تھیں اسیمبلی کو اڑانے کے لیے اسیمبلی کے اوپر حملہ یہ اسیمبلی جو ہوتی ہے نیشنل اسیمبلی جو ہے یہ لوگوں کی پرائیویٹ ان کی کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے یہ عوام کی نمائندوں کی جگہ یہ عوام کی جگہ ہے اس کے اوپر اٹیک کس نے کیا تھا ان لوگوں نے عوام کے نمائندوں کو اٹھا کے لے کر رکھے تھے اسیمبلی سے اٹیک تو انہوں نے کیا تھا بم کے اوپر ہمارے اوپر لگا دیا اس چارجز کے اوپر ہمیں انہوں نے چلو ڈال دیا ہمارا بھی ایک اخبار بانچکی میں ڈالا آئیسولیشن میں رکھا ہم برداشت کر لیں گے ہم صرف یہ سوچ رہے تھے یہ ہمارا بھائی ہمیں وہاں بھی یہی خیال آ رہا تھا ہم تو صرف جلو دو ہفتے کے لیے جیل میں تھے ایک ہفتہ وہاں پہ تھے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمارا بھائی سوہ سال سے اس کے علاوہ اور بڑے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے میں کس لیے کیا یہ بے گناہ لوگوں کو جن کے ساتھ نانصافی ہو رہی ہے عمران خانہ آج کیا کہا ہے اس کے باوجود کیا کہا ہے دیکھیں یہ ظلم کا نظام جو ہے نا آپ آپ کو یہ ڈرارہے ہیں آپ کو ڈرانے کا مقصد کیا ہے آپ کو اس لیے ڈرائے جا رہے ہیں تاکہ آپ دب جائیں اور خوف کی زندگی کاٹیں آپ فیصلہ کریں آپ نے خوف کی زندگی کاٹنی ہے اس طرح دبا کر انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے ملک میں اتجاج کی اجازت ہوتی تھی جب کلونی تھی اور جب پاکستان کے جب انڈیا تھا اس کے اندر یہ کوشش کرتے تھے کہ یہاں کسی کو اجازت نہیں تھی یہاں انگریزوں کی طرح ہم اس طرح کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا آپ ان خوف کے بتوں کو اپنوں کو توڑیں اور اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں یہ آپ کا یہ پاکستان کا آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پورا منتجاج کر سکتے ہیں ہمیں اٹھا کے اس کا مطلب یہاں کوئی کانونیت ہے حلیمہ صاحبہ خان صاحب کتنے خوش تھے جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی آپ لوگ کی زمانتیں منظور ہونا ملاقاتوں کی اجازت ملنا خان صاحب نے کس حطہ کس کو اپریشیئٹ کیا یا کیا کہنا تھا اس پر ان کا دیکھیں اول تو پکڑا کیوں ہوئے یہ کوئی بہت بڑا خوشکبری پتہ نہیں آپ کیوں سنا رہے ہیں اس کے اندر کیا خوشکبری ہے نہ جائز پکڑ کے بٹھا لو عورتوں کو جیلوں میں ڈال دو خان صاحب کو جیلوں میں ڈال دو بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے بھر دو کئی کئی ہزار لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں تو آپ کیا خیال ہے یہ خوشکبری ہے نہ غیر آئینی چیز وہ جو لوگ کر رہے ہیں ہمیں خوشکبری بنانی چاہیے کہ اوہ انہوں نے ہمیں ظلم سے نکال لیا ہم کیا بات کر رہے ہیں ہمیں بھی پیغام آئے ہیں ہمیں پیغام آ رہے ہیں کہ آپ دس دن مو نہ کھولیں نہیں تو آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے جیلم سے تو ہمیں وہ اسلامباد پولیس آئی بھی تھی اگلی کسی پتہ نہیں کوئی اور ایف آئی آر میں ڈالنے کے لیے یہ گیم کر لیں ہم بھی برداشت کر لیں گے اگر یہ ہماری قربانی ہے ہم یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا بھائی دے رہے اور کئی سو اور لوگ دے رہے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہوتا ہمیں جیلوں میں ڈالنا ہے ڈال دیں احتجاج کے حالے سے خان صاحب نے کیا آیا انہوں نے بس طرف یہی والی بات بتائی ہے جو میں نے ابھی آج آپ کو بتائی ہے باقی جو ہے وہ پارٹی کو بتائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے میڈم یہ بھی بتائیے کہ آپ ادھر پندرہ دن رہی ہیں تو کوئی ڈیل وغیرہ کا یا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے بات دی ہے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی کسی بات ہمیں صرف کاغ یا مو نہ کھولو عمران خان کا پیغام نہ دیں ہم تو دیں گے عمران خان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں جو انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ہی ختم کریں گے لیکن آج جو انہوں نے کہا ہے وہ جو یہ حکومت ہے یہ جو اب تک کر رہے ہیں یہ جو شریفوں کی حکومت ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا جس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ اپنی جان بچا کے بھاگے تھے اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا دو دن پہلے انہوں نے حملہ کیا ہے نیشنل اسیمبلی کے اوپر اور وہاں سے جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں لوگوں کے نمائندے ہیں جو ان کے نیشنل اسیمبلی کے ممبرز ہیں ان کو اواق کر کے لے گئے تو ایک تھا جب انہوں نے انصاف کے اوپر حملہ کیا اور یہ جو دو دن پہلے انہوں نے جمہوریت کے اوپر حملہ کیا ہے اب یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں عمران خان کہ یہ کیوں حملہ کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف وہ کہہ رہے ہیں قاضی فائزیسہ کو ایک ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارا نظام لپیٹا جا رہا ہے جمہوریت کا بھی اور انصاف کا بھی تاکہ قاضی فائزیسہ کو کسی نہ کسی طرح اس کرسی پہ بٹھایا جائے تاکہ قاضی فائزیسہ آ کر جو ظلم ہو رہے جو ظالم ہیں ان کو بچائیں اور جو سٹولن منڈیٹ جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے ان کو تحفظ دے سکیں یہ ایک طرف آپ کے جمہوریت کے اوپر حملہ آئے اور دوسری طرف آپ کے انصاف کے نظام کے اوپر حملہ آئے اور اگر آپ نے اپنے ملک کو اب ان کی کال ہے پاکستانیوں کے لیے پورے پاکستان کے لیے کال دیا انہوں نے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت بے دھڑک کھلے عام سب کے سامنے یہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ کل کیا کوئی محفوظ نہیں ہوگا اس ظلم سے اور اس قسم کے نظام سے جو بالکل ان کے ظالم کے کنٹرول میں آ جائے گا اب آپ کے اوپر جو قوم ہے آپ کو اپنے آزادی کے لیے آپ کو اس نظام کو بچانے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے آپ کو خود نکلنا پڑے گا انہوں نے کہا آپ سڑکوں پہ آئیں گے پورا من احتجاج کریں گے اور اپنا حق مانگیں گے اور یہ جو اس کی جو سنجانی کا جلسہ ہوا ہے اس کے بعد یہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ ہزاروں کنٹینر لگائے گئے تھے باوجود اس کے کہ انہوں نے ہر ہر بار استعمال کیا جنران خانم کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیا مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیسلیٹیٹ کریں گے ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس میں آپ کے لوگ جو دور دور سے آ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہو الٹا انہوں نے لوگوں پہ ٹی اگیس کیا ہے انہوں نے وہاں پہ ہر قسم پہ کوئی دو ہزار کنٹینر لگا کے کھڑے کر دیا ہر سڑک بند کر دیا لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا آپ نے پر امن احتجاج کیا اب ان کو پریشانی ہے لاہور کے جلسے کے لئے اور انہوں نے امران خان نے خاص کہہ کے بھیج ہے کہ آپ کا اگلا لائے عمل لاہور کا جلسہ ہے آپ سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے آپ سب نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے یہ پر امن جلسہ ہوگا ہم ساری خواتین بھی اس میں شامل ہوئیں گی جیسے ہم سنجانی میں اس میں شامل ہوئے تھے اور اس کو کامیاب کریں گے اور اپنی ازادی کے لئے کھڑے ہوں گے یہ ہمارا حق ہے ہم لوگوں کا ملک ہے اور ہماری ڈیوٹی بنتی ہے ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کے لئے اس کی تحفظ کے لئے اپنی پر امن کیا کہتے ہیں شرکت لازمی بنائیں مہربانی